میں سلمان آبی صاحب آپ کی جانب آؤں گی یہی سوال آپ سے ہے میرا کہ جو اس وقت یہ قیرز میں داران بیان دیا گیا ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو دھمکی ساتھی ساتھ سعود عرب کو بھی پہلے دی گئی تھی سنگین نتائج کی تیل کے معاملے پر جب سب بات ہوئی تھی تب ان کی جانب سے بھی انہیں بھی دھمکی دی گئی تو کیا کہیں گے آپ دیکھیں ایک تو اس کی ٹائمنگ دیکھیں ہماری ملٹری لیڈرشپ کا دورہ امریکہ پرائم منسٹر شباز شریف کا یورپین کمیونٹیز کے ساتھ ساتھ امریکہ کے صدر سے ملاقات عساق دار کی ملاقات اور بہت کچھ یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا تھا خاص طور پر بلاول بھٹو صاحب جو پچھلے دو تین ماہ سے پاکستان میں کم ہیں باہر کے دوروں پر زیادہ ہیں ہمیں تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ جناب امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہم نے بحال کر لی ہیں ج کوئی امران خان نے خراب کیے تھے اور پھر ہمیں یہ تاثر لیا گیا کہ جناب اس وقت فورن پالیسی بالکل ایک ڈائریکٹ اور بالکل درست ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہے اب یہ سب ملاقاتیں جو ہوئی ہیں پچھلے ایک ماہ کے اندر اس کا نتیجہ اگر یہ نکلنا ہے جو امریکی صدر نے آج کہا ہے تو پھر یہ ایک بڑا کرٹیکل قسم کا سوال ہے ہمارے لیے کہ اس وقت وہ کس طرح سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اب اس کے پیچھے تین فیکٹر ہیں پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ امریک کا خاص طور پر یہ جو ہمارا چین کی طرف جھکاؤ ہے یا وہ جو ریجنل بلوگ بن رہا تھا اس کے خائف تھا اور اس کے خلاف تھا اور امران خان کے اوپر بھی ریزرویشنز کی ایک وجہ وہ تھی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو پتا ہے کہ امریکی اڈے جو ہیں وہ کب سے مانگ رہے ہیں اس کا دباؤ دالنا تھا تیسرا یہ کہ جو پاکستان کی فوجی قیادت اور پاکستان کی سیاسی قیادت پر دباؤ دال کر اغوانستان کے معاملات پر اپنی مرضی کے معاملات کو تیگ کرنا تھا اور چوتھا یہ کہ جو سی پیک کے کانٹیکس میں جو امریکن ریزرویشنز ہیں اس کانٹیکس میں اپنی چیزوں کو لانا اور پھر خاص طور پر بھارت کو خوش کرنا کیونکہ ان کا ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے امریکہ کا کہ پاکستان انڈیا کی جو ہیجمنی ہے اس کو قبول کر لیں اب یہ چار پانچ فیکٹر ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہوا ہے یہ جو پچھلے ایک ماہ سے حکومت کوشش کر رہی تھی وزیر خارجہ کوشش کر رہے تھے اس کا تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا آج انہوں نے بالکل ٹھیک ہمیں ہٹ ماری ہے اور یہ امار مسعود نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ بلاول نے بہت غیر ذمہ دارہ طریقے سے کہا ہے کہ یہ کوئی انفارمل بیان ہے بھائی بیان بیان ہوتا ہے فارمل یا انفارمل کے چکر میں نہ پڑے ایک بات یہ ٹھیک ہے کہ حکومت نے اس کے اوپر رسپانس کیا ہے میں امار صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں لیکن سوال یہ بھی ہے کہ آپ اس وقت جو امریکہ کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں اور ہمارے ہاں یہاں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی چائن اور رشیہ کے مقابلے میں ہمیں اپنی فورن پالیسی امریکن سینٹرک رکھنی چاہیے تو ان سے سوال تو یہ بنتا ہے نا کہ جی امریکن سینٹرک اگر ہم اپنی پالیسی رکھ رہے ہیں تو اس کا نتیجہ اگر یہ بدعتمادی کا محول ملنا ہے اور یہ کہنا کہ پاکستان is the worst country in the world یعنی آپ اخوانستان کو بھی بھول گئے ہیں اور باقی ملکوں کو بھی بھول گئے ہیں وہ پاکستان جس نے دہشتگردی کی جنگ میں آپ کے لیے قلیدی کردار ادا کیا اپنے اندر جنگ مسلط کی اس کے بارے میں امریکی صدر کا یہ جو بیان ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کی اس وقت کی جو فورن پالیسی ہے یا جو ہم سفارتی اور ڈپلومیٹک کانٹیکس میں کھڑے ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں ایک بات ابھی انہوں نے کی نواز شریف صاحب کے بارے میں حملہ کرنے کے بارے میں اب یہ ٹھیک ہے لیکن اگر مجید نظامی صاحب مرہوم کی بھی کوئی چیزیں پڑھ لیں جس میں انہوں نے بتایا کہ نواز شریف صاحب تو ریلیکٹنٹ تھے اپنا ایٹمی گھماکے کرنے کے لیے اور پھر انہوں نے کیا رول پلے کیا وہ مجید نظامی کی تحریروں میں مجود ہے گوھر ایوب کی کتاب بھی مجود ہے میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی حکمران آتے ہیں نا وہ زیادہ تر امریکہ کے اوپر جو بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہو کے نا امریکن انفلنس کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی امریکہ کے بغیر تو ہمارا جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہوا یہ جس وقت امران خان نے بیان دیا تھا چائنک سینٹرک کے ہونے پر رشیہ سینٹرک ہونے پر تو یہاں لوگوں نے بڑا مزاق اڑایا اور کہا جی امریکہ کے بغیر تو ہماری دال نہیں گلتی ہم تو چلا نہیں سکتے ملک ہم تو یہ نہیں کر سکتے بلکل باتیں ٹھیک ہوں گی لیکن یہ کہنا کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ جیسے امریکہ کہہ گا ویسے ہم نے چلنا ہے تو اس کے باوجود بھی اگر ہمیں آج امریکی صدر سے یہ کچھ سننا پڑھ رہا ہے تو یہ پورے پاکستان کے کانٹ میں ایک سوالیاں نشان ہے اور اس کے اوپر بلکل سخت کسل کا موقف آنا چاہیے ہمارا